اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپی سفید چینوں کے سالن کی بہت مزیدار بہت زبردست اور بہت ایزی سی ریسپی لے کے آئی ہوں آئی دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے قرار کیا ہے اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپی سفید چینوں کی بہت مزیدار سی ریسپی دینے جا رہی ہوں میں نے ہاف کے چین لیے تھے وائٹ چینیں اور میں نے اس کو تقریباً 6-7 گھنٹے بھی گھویا پانی میں اور میں نے ایک ون ٹی سپون میٹھا سوٹا ڈالا تھا اور پھر میں نے ان کو بھی گھو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے پیشر ککر میں جو ہے اچھی طرح سے ککر لیا ہے اور میں آپ کو اس کی نرمی دکھاتی ہوں اس طرح سے بالکل ٹینڈر ہونا چاہیے مطلب میرے ہمڈر پرسنٹ جو ہے چینیں گل چکے ہیں میں نے ایک میشے لیا ہے اور ہاف چنوں کو میشر کے ساتھ جو ہے میں میش کر دوں گی اور پھر ہم اس کا سالہ انتھیار کریں گے اور ہاف چنوں کو میں بیسی رہنے دوں گی تو بس اس طرح سے اس کی بہت ہی زبردست طرح قسم کی جو ہے وہ گریوی تیار ہو جائے گی اور جو اس کا چنوں کا پانی ہے یہ بھی آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا اسی کے ساتھ بہت اچھا سا جو ہے ہمارے چنوں کا ٹیسٹ آئے گا تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنی رسبی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں لے رہی ہوں جی ون کپ آئل آئل میں ڈال چکی اور پین بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور یہ میں لے رہی ہوں جی گرم مسالہ جس میں ہیں چھوٹی چھوٹی دو سینیمن سٹکس دو تین لونگ لیے میں نے اور ایک میں نے بڑی رائشی لیے بس یہ میں اس میں ہول سپائسز ڈالوں گی شروع میں اس کو تھوڑا سا سوتے ہونے جائیں تاکہ اس کا جو آرومہ ہے وہ آ جائے آئل میں ٹھیک ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں جی اس میں میں لے یہ ون ون ٹیبل سپون لیسن ایدر کا پیسٹ ابھی میں پیاز نہیں ڈالوں گی میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہوا اور میں نے اس کو قدو کش کر لیا ہوا ہے سب سے پہلے میں اس میں لیسن اضرب ڈالوں گی اور ان کو اچھے سے فرائی کروں گی ہول سپائسز کے ساتھ پیاز ہم بعد میں شامل کریں گے میں نے پیاز دال ہے جی ایک دمیانے سائز کا قدو کش کر کے یہ جائے گا اس میں اس کو اچھی سے اس کی بنائی کریں اس کا ہم نے کلر بدلنا ہے چینج کرنا ہے اس کا کلر پیاز ہمارا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنک پنک سے کلر کا ہو گیا ہے تو لیسن ایدر جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے ہمارا میش ہو گیا ہے اچھا جی پیاز ہمارا ہو گیا اچھی طرح سے براون اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں دہی دہی لیا ہے جی میں نے تقریباً ون کپ تقریباً 200 گرامز لگا لیں آپ دہی لیا ہے میں نے اور دہی کو پونتے ہوئے ہی میں اس میں ڈالوں گی سپائسز سب سے پہلے ڈال دیں اس میں زیرہ سابوت ون ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں جی نمک اور دھنیا پاورڈر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور ہلڈی پاورڈر ڈال رہی ہوں جی بلیک پیپر ڈال ٹی سپون اور یہ ہے جی زیرہ پاورڈر ڈال رہی ہوں میں ون فورتھ ٹی سپون اور یہ ہے جی ہمارا گرم مسالہ پاورڈر یہ بھی شامل کر دیں دو شکریہ اب اچھے سے میں آئے تمام سپائسز کو ملائیں خوب اچھے سے ملائیں خوب اچھے سے بھونیں دہی کے ساتھ بنائی بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے اچھی درہ سے اس کو بھونیں مسالہ مارا بھون رہا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی تقریباً ہاپ ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس یہ بھی جائیں گی اس میں اور اس کو بھون لیں اچھی درہ سے مسالے کے ساتھ خوب اچھے سے بھونیں مسالے کو میں اس میں ٹرماٹر بغیر ایڈ نہیں کر رہی میں صرف دہی ڈالوں گی اس میں اور ہمارا اوپر آنا شروع ہو گیا ہے مسالہ ہمارا خوب اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں جی چنے اور اس طرح سے ہم نے اس میں چنے شامل کرنے ہیں ہافٹ میں نے جو ہیں وہ میش کر لی ہیں اور ہافٹ میں نے ایسی رنے دی ہیں بس اب مکس کر دیں اچھی طرح سے اور بہت ہی مددار سے ہمارے جو چنے ہیں نمک وغیرہ ہم چک کر لیں گے اس کو پکنے دیتے ہیں اچھی طرح سے کوکونے دیں اس کو اچھی طرح سے ایبن فائف منٹس ہو گئے ہیں جی ہمارے چنوں کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے چنوں کے بالکل اوپر اب اس ٹائم پر میں ڈال رہی ہوں اس میں دھنیا اور ہنیمیچے میں نے لیئے ہیں یہ جائیں گی اور اس کے علاوہ گرم مسالہ مجھے کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا گرم مسالہ میں ہوت کر رہی ہوں نمک میں چک کر چکی ہوں نمک بلکل پرفیکٹ ہے بس اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور بہت ہی مددار سی ہماری جو سفید چنوں کا سالن ہے نہوری سفید چنوں کا وہ تیار ہے تو بس میں اسے پانچ منٹ کے لیے دھنپے رکھوں گی امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مددار سی بہت ہی ایزی سی نہوری چنوں کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیس میرے چینل آشہ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگل اس بھی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی